ایامیں جو حج ہیں حج کے آمال ان ایام میں ان دنوں کے اندر جو ادا کی جاتے ہیں آٹھ کی صبح سے شروع ہو کر تیرہ کی شام تک اس بیش میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے جگہوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کا احتمام فرمایا کیا ہیں یہ چھے جگہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاوں کی قبولیت کی فکر میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عصوہ اور نمونہ اپنانا ہے جب ہم حج جیسی عظیم سعادت سے ہم کنار ہوں تو ہمیں ان کا خاص خیال کرنا ہوگا کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اس کا احتمام نہیں کیا بلکہ اس کی عظیم اہمیت کے پیش نظر آپ نے اس کا احتمام کیا عام دعایں ایسے نہیں پڑھیں بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ نے دعایں مانگیں وہ کافی دیر دیر تک لمبی دعایں آپ نے فرمائیں یہ چھے جگہیں کون کون سی ہیں نمبر ایک صفحہ پہاڑی پر جب صحیح کرنے کے لیے حاجی کہاں جاتا ہے صفحہ پہاڑی پر چڑھتا ہے اور صفحہ پہاڑی پر چڑھ جانے کے بعد ٹبلہ کی طرف یعنی جو خانے کعبہ ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنا موح خانے کعبہ کی طرف کرتا ہے بعض جگہوں سے خانے کعبہ کی شکل نظر آتی ہے اور اکثر جگہوں سے نظر نہیں آتی ہے تو ایسے میں وہ کیا کرتا ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی روشنی میں کہ وہاں کچھ اذکار ہیں وہ اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں کچھ دعائیں کچھ اذکار اور اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں پہاڑی پر تین اور لمبی لمبی دعائیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں صفحہ پہاڑی پر جو کام آپ نے صفحہ پہاڑی پر کی تھی جب مروہ پہاڑی پر صحیح کرتے ہوئے پہنچے وہاں بھی اور خوب لمبی دعا آپ نے فرمائی ہیں اور ہر بار جسے سات چکر لگانے ہیں صحیح کے تو ساتوں چکروں میں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام فرمائی ہیں یعنی کہ ایک بار کر لیا اور کام پورا ہو گیا ہر چکر کے اندر نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص احتمام فرماتے رہے ہیں یہ بڑی عظیم جگہ ہے جس میں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام کیا اور ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے تیسری جگہ کون سی تاریخ ہے منہ سے نکل کر میدانِ عرفات کی طرح جانا نو تاریخ آٹھ تاریخ کو مکہ مکرمہ سے نکل کر آٹھ کی صبح میں منہ کی طرح روانہ ہوتے ہیں اور منہ میں آٹھ تاریخ کی زہر، اثر، مغرب، احشاء، منہ میں پڑھتے ہیں اور نو تاریخ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات یہ نو تاریخ اس نو تاریخ کو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں پہنچے عرفات کے میدان میں جب نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو زوال سے پہلے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے عرفات کے میدان میں زوال سے پہلے آپ پہنچے تھے یعنی ابھی زہر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا آپ نے خطبہ دیا ازان دی گئی تو خطبہ جو آپ نے دیا یہ خطبہ زوال سے پہلے شروع ہو کر اور زوال ہوتے ہوئی ازان دی گئی پھر اقامت ہوئی دو رکعت آپ نے اثر کی نماز پڑھائی ان سکیزوں سے زہر اور اثر کی نماز بھی ہو گئی جماع تقدیم کے ساتھ دو دو رکعت عرفات کے میدان میں اور وہاں پر نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے اور سورج کے غروب ہونے تک کا یہ جو وقت ہے یہ آپ نے لوگوں کو اپنے رب اور اپنے مولا اپنے پیدا کرنے والے کیلئے خاص کر دیا کہ رب کریم سے دعا کی جائے اور اس جگہ کی دعا اللہ رب العالمین کو بہت پیاری ہے اللہ کو بہت عزیز بندے کی وہ دعائیں جو اس میدان کے اندر کرتا ہے عرفات جیسے عظیم الشان میدان کے اندر اور اسی لئے اس روز اللہ رب العالمین بندوں سے قریب ہوتا ہے آسمان دنیا پر آتا ہے اور اس قصد کے ساتھ اپنے بندوں کو گناہوں سے جہنم سے آزاد کرتا ہے شیطان مہین اور عرفات کے میدان کے سارے کے سارے لوگ رب کریم سے لو لگانے کے لئے فارغ ہوتے ہیں مکمل طور پر کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ان کے اور ان کے رب کے بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ رکاوٹ ڈالنے کے لئے باقی ہو اس لئے پوری خشو اور خضو کے ساتھ پوری احتمام کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے حضور اور اس کی بارگاہ ہمیں اپنی ندا اپنی آواز اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھلند کیا اور خوب دعائیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر کے رب کریم سے آپ نے خوب دعائیں فرمائی تو اس کا احتمام کرنا اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان نمونہ ہے جو اس مبارک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام کیا اور یہ سب سے عظیم چیز ہے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد جو بندے کو وہاں پر کرنے کی ضرورت ہے وہ سارے لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں اس کام سے فراغت کے بعد جب سارے کے سارے لوگ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں رات مزدلفہ ہی میں گزارنی ہے مغرب اشاء کی نماز مزدلفہ ہی میں پڑھنی ہے اور مزدلفہ کے مقام میں پہنچ جانے کے بعد نماز سے فراغت کے بعد لوگوں کو آرام کرنا ہے سو جانا ہے اور فجر کو اولے وقت میں پڑھنی ہے نساء کے عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے وہاں فجر کی نماز ایسے اول وقت میں پڑھی کہ آپ اتنے اول وقت میں نہیں پڑھا کرتے تھے اس قدر آپ نے فجر کو اول ترین وقت کے اندر پڑھنے کی آپ نے کوشش سرمائی نماز سے فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارع حرام جو مزدلفہ ہی کا قصہ ہے مشارع حرام میں کھڑے ہو کر کے آپ نے خوب لمبی دعا فرمائی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر کے اور کہا عرفہ کے بارے میں بھی کہا مزدلفہ کے بارے میں بھی عرفہ کے بارے میں کہا وَعَعْفَتُ كُلُّهَا مَوْقِفُ میں یہاں میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور پورا عرفہ یہ وقوف کرنے کی جگہ ہے مزدلفہ کے بارے میں صبح کے وقت میں آپ نے کہا وَقَفْتُهَا هُنَا وَمُزْدَلِفَتُ كُلُّهَا مَوْقِفُ میں نے اس جگہ وقوف کیا ہے اور مزدلفہ کی جو کشادگی ہے کہیں بھی حاجی اگر موجود ہے تو وہاں پہ وقوف کرتے ہوئے رب کریم سے دعا اور مناجات کریں یہ سلسلہ جاری رکھا فجر کے بعد سے یہ سلسلہ جاری رہے گا کافی عرصے تک اس سلسلے کو حاجی قائم رکھتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کتنی جگہ ہو گئے چار تین ہوئے چار ہوگی نمبر ایک صفحہ پاڑی پر نمبر دو مروہ پاڑی پر نمبر تین آرفہ کے مدن نمبر چار مزدلفہ کے میدان میں فجر کی نماز کے اس لئے کہ مزدلفہ کے میدان میں رات ہی میں وہ پہنچا ہے لیکن کس وقت فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرنی ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا تو جتنا بھی چاہے کریں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا خاص احتمام فرمایا اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ چار جگہیں ہوئی پانچوی جگہ گیارہ تاریخ ذلحجہ کی بارہ تاریخ تیارہ تاریخ ان تین تاریخوں کو یاد رکھیں گیارہ ذلحجہ بارہ ذلحجہ اور تیارہ ذلحجہ ان تینوں دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکری مارنے کیلئے جمرات کو کنکری مارنے کیلئے جمرات کو لوگ شیطان کہتے ہیں اور اس نام کا اتنا ریاکشن لوگوں کے ذہن و دماغ پر رہتا ہے کہ پورے پوری قوت کے ساتھ اس کے ساتھ شیطان ہی جیسا معاملہ کرتے ہیں اور جو معاملہ ان کی طرف سے ہوتا ہے اسے دیکھ کر کے شاید شیطان بھی خوش ہو کہ وہ اسے شیطان سمجھ رہے ہیں جو عبادت کی جگہ ہے یہ عبادت کے طور پر مشروع ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے مار مار کر کے ہم زندہ نہیں جانے دیں گے سلامت نہیں رکھیں آج اس کی بھرکس نکال کر کے چھوڑیں گے اس طرح کے تصورات اس نام سے جو شیطان کا نام ہے جمرات کو شیطان سے تعبیر کر کے اور اسی تصور کے ساتھ جا کر کے کنکری مارتے ہیں ایک عبادت ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں انما جعل الطواف بالویت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لئقامت ذکر اللہ رب کریم کے گھر کا طواف صفا ومروہ کے درمیان کی سیع اور جمرات کو کنکریہ مارنا اس لئے مشروع ہے تاکہ اللہ کی ذکر کو قائم رکھا جائے اللہ رب العالمین کی ذکر کو قائم رکھ سکے اس لئے ان سب چیزوں کو مشروع کیا گیا ہے تو یہ سب عبادت ہے اس کا نام جمرہ ہے جمرات اس کی جمع ہے تو وہی نام اس کا باقی رہنے دیں اس کا نام شیطان ذہن میں نال ہے تاکہ ہمارا موقف عبادت سے کسی اور طرف چلا جائے اور ہمارے عمال یوں ہی اکارت چلے جائے خیر تو ان تین تاریخوں میں کون کون سی تاریخ گیارہ ذلہجہ بارہ ذلہجہ اور تیارہ ذلہجہ دس ذلہجہ کا منہ نام نہیں لیا دس ذلہجہ کوئی کنکری مار نہیں لیکن دس ذلہجہ کا منہ نام نہیں لیا اس لئے دس ذلہجہ کوئی نہ سنجھا کہ میں غلطی سے میں بھول گیا اس کا نام لینا تو گیارہ بارہ اور تیارہ ان تین تاریخوں کے اندر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہوں پر ہاتھ اٹھا کر کے خوب دعائیں فرمائی ہیں وہاں کتنے جمرات ہیں کل تین جمرات ہیں پہلے جمرے کا نام ہے جمرت الدنیا چھوٹا جمرہ یا جمر الجمرت السوارا چھوٹا جمرہ اور دوسری جمرے کا نام ہے الجمرت الاستوہ بیش کا جمرہ اور تیسری جمرے کا نام ہے جمرت العقبہ سب سے بڑا جمرہ تو یہ ترتیب سے تین جمرات ہیں سب سے چھوٹا پھر بیش پھر سب سے بڑا یہ تین جمرات ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین دنوں کے اندر جب ان جمرات کو کنکری مارنے کیلئے آپ آگے بڑھے تو پہلا جمرہ اور دوسرا جمرہ جمرت السوارا اور جمرت الاستوہ ان دونوں جمرہ پر ساتھ کنکریہ مارنے کے بعد آپ قبلہ کی طرف آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے خوب لمبی دعائیں کی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اکیس جمرے کے بعد چھوٹے جمرے کے بعد پہلا جمرہ ہے پہلے نمبر کے جو جمرہ ہے جمرہ تو صغرہ اور وہی معاملہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والے جمرے کے ساتھ کیا جمرت الاستوہ وہاں بھی ساتھ کنکریہ مارنے کے بعد آپ قبلہ کی طرف آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے آپ نے دیر تک دعا فرمائی اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا کل کتنے ہو گئے یہ کل چھے جگہیں ہیں جہاں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں فرمائی گویا کہ اس کے بعد جو تیسرا جمرہ ہے وہاں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی ہے جو سب سے بڑا جمرہ ہے نہ تو دستاریخ کو دعا کی نہ گیارہ کو نہ بارہ کو نہ تیرہ کو اس جمرے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی ہے تو یہ کل چھے جگہیں ہیں جہاں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاوں کا خاص احتمام کیا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کی کیا ہے دعا کرنے والا بندہ حج جیسے عظیم الشان فریضے کو ادا کرتے ہوئے دعائیں کرتا ہے یقیناً وہ دعاؤں سے اس عظیم عبادت کو آباد کرے اور ان خاص اوقات میں اور ان خاص جگہوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں خوب خوب اس کا احتمام کریں اسے یہ شعور لے کر کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے آپ کا پیارا طریقہ ہے ہم عبادت کے لئے آئے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین شکل عبادت کی جو ذکر فرمائی ہے اور آپ نے کر کے دکھایا ہے اس سے بہتر طریقہ اور نہیں ہو سکتا اس لئے ان جگہوں پر خصوصیت کے ساتھ دعائیں کریں اور دعائیں کرتے بھی تھکے نہیں دن دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانیت کی نفع اور بھلائی اور خیر کے لئے وہ دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں پر خاص اس بات کا احتمام کیا ہے تو یہ ہے جو سرسری توفر میں چاہے رہا تھا جگہوں کے تعلق سے اس کا تذکرہ ہو جائے کہ ان خاص جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام کیا ہے دعاوں کا تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے نمونے جو جگہوں کے تعلق سے سرسری طور پر میں نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کل چھے جگہیں ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اور لمبی دعایں آپ نے فرمائی ہے لمبی دعایں آپ نے کی تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولے اور نمونے پر چلتے ہوئے اس کا احتمام کرنا چاہیے موسیقی